بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج عمرہ کرنے کے صادت نصیب فرمائے حج اور عمرہ کرنے والے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اسپیشلی جو لوگ پہلی دفعہ عمرہ یا حج کے لئے جاتے ہیں ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور جب حج یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی تو ہم سے سرزد ہو چکی ہے پتہ نہیں ہے عمرہ قبول ہوا کہ نہیں تو آپ اس چیز پر لا پروائی کر ہی نہیں سکتے اصل میں غلطی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ فرس ٹائم آپ پاکستان سے جائیں انڈیا سے جائیں یا کسی اور ممالک سے آپ احرام ائرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں لیکن مکات جہاں آتا ہے وہاں سے عمرہ کی نیت کرنی ہوتی ہے تو لوگ اکثر لوگ احرام تو باندھ لیتے ہیں لیکن جب مکات آتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ یا تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور اگر آپ عمرہ یا حج کی نیت ہی نہیں کریں گے تو پھر عمرہ یا حج قبول کیسے ہوگا کیونکہ احرام باندھنا تو ایک عمل ہے اصل چیز ہوتی ہے نیت کرنا ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہو تو نیت اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر ہی آپ نے عمرہ کرنا یا حج کرنا ہے تو جب ہم جہاز میں عمرہ یا حج کیلئے جا رہے ہوتے ہیں تو مکات آتا ہے جدہ کے قریب تقریباً بیس یا پچیس منٹ پہلے تو جہاز میں اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی بتا بھی دیتا ہے کوئی بندہ انچی آواز میں بتا بھی دیتا ہے کہ مکات آنے والا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ عمرہ کی نیت کر لیں اگر اس کے نہیں ہمارا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں اسی طرح اکثر لوگ جدہ میں ہوتے ہیں اور جدہ سے مکہ پاک میں ٹائریکٹلی آنا ہوتا ہے یا بلوٹ رین میں جب بیٹھے ہوتے ہیں جدہ سے مکہ آتے ہوئے تو بلوٹ رین میں بیٹھے ہوتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جدہ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور بلوٹ رین میں جب مکات گزرتا ہے تو اس میں بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو باتوں میں ٹائمز آیا نہ کریں بلکہ جس مقصد جس سفر پر آپ اتنے پیارے سفر پر جا رہے ہیں تو اس پر خاص توجہ دیں کیونکہ زندگی میں کم ہی یہ وقت نصیب ہوتا ہے اگر حج پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی تمام چیزیں سیخ کر جائیں عمرہ پر جا رہے ہیں پھر بھی احرام کی ببندیوں کا خاص کیا رکھیں خود بھی سیخ کر جائیں اور اپنے عزیز جو جا رہے ہیں انہیں بھی سکھا کر بھیجیں اللہ تعالی آپ کا حج اور عمرہ قبول فر